اس فلم میں ہماری سوسائٹی کا بیسک نیچر دکھایا گیا ہے کہ ایک اکیلی عورت کی طرف لوگوں کا کیسا نظریہ ہوتا ہے اور کیا برطا ہوتا ہے یہ بھی دکھایا گیا ہے یہ 2000 میں ریلیز ہونے والی ایک اٹیلین فلم ملینہ ملینہ ایک تیرہ سالہ لڑکے رونیٹو کی کہانی ہے جس پر ایک ملینہ نامی خوبصورت عورت کا کیا اثر ہوا یہ دکھایا گیا ہے تو آئیے اس مووی کو ڈیکوڈ کرتے ہیں ملینہ ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں رہتی تھی اور وہ اس ٹاؤن کی سب جہاں خوبصورت عورت تھی ٹاؤن کے سبھی لوگ اسے چاہتے تھے اور ٹاؤن کی عورتیں اسے جیلس بھی ہوتی تھی وہ اس کے جیسا بننی چاہتی تھی ٹاؤن کا ہر بندہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی ہو جائے اسی ٹاؤن میں ایک لڑکا رونیٹو بھی رہتا تھا جو کہ ملینہ سے ایج میں بہت چھوٹا تھا ایک دن رونیٹو نئی سائیکل لیتا ہے اور اپنے دوستوں کو دکھانے جاتا ہے تو اس کے دوست کہتے ہیں کہ سنے یہاں سے ملینہ گزرنے والی ہے اور وہ سب اسی کو دیکھنا چاہتے ہیں اسی لئے وہ سب ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جب ملینہ وہاں سے گزرتی ہے تو سب اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں رونیٹو جب اسے دیکھتا ہے تو اسے ہی دیکھتا رہ جاتا ہے اور اپنی نظریں اس سے نہیں ہٹا پاتا پھر جب وہ گزر جاتی ہے تو ایک کارنر میں آ کر وہ اسے پھر سے دیکھنے لگ پڑتا ہے یہاں تک کہ وہ شہر کے اندر پہنچ جاتی ہے اور وہ پھر بھی اس کا پیچھا کرنا نہیں چھوڑتا ملینہ کے فادر ایک ٹیچر تھے اور انہیں کانوں سے سنائی نہیں دیتا تھا اور یہ سب بچے ان کے سٹورنٹس تھے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ سب لوگ ایک کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ملینہ کے فادر کے سامنے ملینہ کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کر کے انہیں ٹیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں رونیٹو ملینہ کے گھر جاتا ہے اور ایک ہول سے وہاں سے اس پر سپائک کرنے لگ جاتا ہے یعنی اسے دیکھنے لگ جاتا ہے تو وہ اداس لیٹی ہوئی ہوتی ہے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملینہ کا حضبن وار کے دوران آرمی کے ساتھ چلا گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تو دوسری طرف ہمیں رونیٹو کی کچھ دوست دکھائے جاتے ہیں اور ٹاؤن کے باقی لوگ بھی کہتے تھے کہ ملینہ ایک اچھی عورت نہیں ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رونیٹو ملینہ کو بہت پسند کرنے لگ گیا تھا لوگوں کی باتیں سن سن کر کہ وہ ایک اچھی عورت نہیں ہے اور ہر کسی کے ساتھ کھل کھل کے باتیں کر دیا ہے رونیٹو بھی اسے امیجن کرنے لگا تھا اور اتنے ساتھ اسے سوچنے لگ پڑا تھا وہ تھا تو ایک ٹینیجر لیکن رہنا بڑے لوگوں کی طرح چاہتا تھا اس لئے اس نے اپنے فادر کی پینٹ کٹوا کر خود پین لی تھی کیونکہ اب اسے شارٹس میں شرم آتی تھی اس بات کو لے کہ اس کے فادر اس پر بہت زیادہ غصہ ہوئے اور کئی بار اسے مار بھی پڑی لیکن رونیٹو پھر بھی باز نہ آیا اور اس نے دن رات بڑے لوگوں کی طرح ملینہ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا وہ ایک ہول سے اس کو دیکھا کرتا تھا اور ملینہ کو اس بات کا بلکل بھی پتہ نہیں تھا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے پھر اچانک ایک دن ملینہ کو خبر ملتی ہے کہ اس کا شہر وار میں مارا گیا ہے جس کو سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور لیٹ کر رونے لگ پڑتی ہے اور یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے اپنے شہر سے واقعی بہت زیادہ محبت تھی اور جب اسے پتہ چلا کہ اس کا شہر اب اس دنیا میں نہیں رہا تو اس کا انتظار اب ٹوٹ چکا تھا یہ سن کر وہ یہ سوچتے ہوئے اب یہ کہ یہ اس گھر میں رہ کر اب کیا کرے گی تو وہ اپنے فادر کے گھر شیفٹ ہو جاتی ہے ایک دن رونیٹو ایک جگہ پر کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ سنتا ہے کہ کچھ لوگ ملینہ کے بارے میں بہت بیڈ ورڈز یوز کر رہے ہیں وہ سوچ رہا ہے کہ ملینہ کی سچائی تو صرف میں ہی جانتا ہوں اور مجھے یہ سب کو بتانا پڑے گا کہ وہ ایک بری عورت نہیں ہے اور واقعی اپنے شور سے بہت پیار کرتی تھی رونیٹو اسے کھڑکی سے دیکھتا ہے اور امیجن کرنے لگتا ہے کہ جیسے وہ اس کے پاس آ گیا ہو اور وہ اسے کہتا ہے کہ پریشان مت ہو میں تمہارے ساتھ ہوں بس تم مجھے کچھ سال دو تاکہ میں بڑا ہو جاؤں پھر اس کے بعد وہ چر جاتا ہے اور گوڈ سے کہتا ہے کہ تم ملینہ کا دھیان رکھنا اور اس کے بدلے میں میں یہاں پر روز کینڈل جلایا کروں گا پھر ایک دن ملینہ کے فادر کو ایک لیٹر ملتا ہے جس پر یہ لکھا تھا کہ ملینہ کا ٹاؤن کے ہر آدمی کے ساتھ ایک افیر چل رہا ہے اور تمہاری بیٹی ایک اچھی عورت نہیں ہے یہ سنتے ہی بہت زیادہ حصے میں آ جاتا ہے اور ملینہ کو اپنی بیٹی ماننے سے انکار کرتے ہوئے وہ اسے گھر سے جانے کے لئے کہتا ہے ملینہ ایک بار پھر سے کافی اکیلی رہ جاتی ہے رونیٹو کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے دیکھنے لگ پڑتا ہے پھر جب ایک رات وہ ملینہ کے گھر جاتا ہے تو وہ ہول سے دیکھتا ہے کہ اس کے گھر ایک پولیس آفیسر ہے اور کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میں ان دونوں کا کوئی افیر چل رہا ہے رونیٹو کو یہ دیکھ کر بہت برا لگتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو اسے ایک اچھی عورت سمجھا تھا اور میں تو دوسروں کو بھی بتانے والا تھا کہ یہ ایک اچھی عورت ہے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا پھر وہ پولیس آفیسر اس کے گھر سے باہر آتا ہے اور رونیٹو ایک کارنر میں چھپ جاتا ہے پولیس آفیسر جب باہر آتا ہے تو اسے ایک ڈاکٹر ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میلینہ تو میری فیانسی ہے تم اندر کیا کر رہے تھے اس بات کو لے کے وہ دونوں بہت زیادہ لڑتے ہیں اور پولیس بھی فوراں وہاں پر آ جاتی ہے اب اس کے بعد تاؤن میں یہ بات پوری طرح سے پھیلنے لگی تھی کہ میلینہ کا ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ افیر ہے اور اس کے لیے سے جیل بھی ہو سکتی ہے میلینہ کافی پریشان ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایک لائر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری مدد کی جائے میلینہ کا لائر کیس جیت جاتا ہے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہا تھا کیس جیت جانے کے بعد وہی لائر میلینہ سے زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے میلینہ اسے بہت ریکھتی ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتی فرنیٹو یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ میلینہ کے فادر ایک سفر پر گئے ہوئے تھے اور ان کا پلین کریش ہو جاتا ہے میلینہ کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس اب کوئی نہیں رہا تھا جو اس کی فیور میں بات کر سکے بول سکے میلینہ کو اپنے ہزبن کی وجہ سے جو پینشن آتی تھی وہ بھی اب بند ہو چکی تھی کیونکہ یہ پروو ہو چکا تھا کہ اس کے ہزبن کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے اور اب میلینہ کے پاس پیسے ختم ہونے لگ چکے تھے وہ بہت زیادہ سوچتی ہے لیکن اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب وہ کیا کرے لیکن کچھ دیر کے بعد ہی وہ سیزر اٹھاتی ہے اور اپنے بال کاٹنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جب دنیا واقعی میں مجھے ایک بری عورت کہتی ہے تو میں کیوں نہ ایک بری عورت ہی بن جاؤں اور رونیٹو جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو اسے بہت زیادہ برا لگتا ہے اور وہ پریشان رہنے لگ پڑتا ہے اس نے کھانا پینے بھی چھوڑ دیا تھا اور جب اس کے فادر کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ وہی کہتے ہیں جو وہ چاہتا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ میلینہ اب ایک بری عورت میں بدل چکی تھی تو ٹاؤن کے سب آدمی اس کے پاس جایا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ان آدمیوں کی بیویوں کو بہت زیادہ برا لگا وہ بہت زیادہ غصہ تھی اور پھر میلینہ کے پاس آتی ہیں اور اسے بہت زیادہ مار کر ٹاؤن سے باہر نکال دیتی ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ میلینہ کا شہر واپس آ گیا تھا انفیکٹ وہ مرا ہی نہیں تھا اور کسی نے اس کے بارے میں غلط خبر پھیلا دی تھی وہ اپنے گھر جاتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ میلینہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے اور دوننے پر بھی اسے میلینہ کہیں بھی نظر نہیں آتی اور ان کے گھر میں بھی کوئی اور لوگ رہ رہے تھے وہ سب سے پوچھتا ہے تو اس سب اسے بتاتے ہیں کہ تمہاری بیوی تو ایک بری عورت بن چکی ہے اور اب وہ وہاں پر نہیں رہتی ہے جب وہ یہ سب پتہ کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے تو اس کے دوست بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے اور اس کی کافی انسلٹ کرتے ہیں کہ کیسے مار دوتا ہوں اور اسے تھپڑ مار کر گرا دیتے ہیں رونیٹو کو یہ سب دیکھ کر بہت برا لگتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے میں سب کو بتاؤں کہ میلینہ کیسی عورت تھی اور وہ بری عورت کیوں بنی ادھر رونیٹو اسے خط لکھتا ہے کہ میلینہ بالکل بھی بری عورت نہیں ہے بلکہ اسے بری عورت بنایا گیا ہے گاؤں والوں نے اس کے بارے میں بہت بری بری خبریں پھیلائی ہیں جس کو سن کر وہ کافی پریشان رہا کرتی تھی اور سب کچھ بتاتا ہے جو اس کے ساتھ ہوا اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے اسے یہاں سے نکالا گیا میلینہ کے ہزبن کو یہ سب پڑھ کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو لینے کے لیے وہاں سے واپس جاتا ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ چلتا ہوا واپس اسی ٹاؤن میں آ جاتا ہے ابھی بھی سب لوگ اسی کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن ان کی نظروں میں اب کوئی تانہ یا کوئی برائی نہیں دیکھ رہی تھی کیونکہ اب اس کا شہر اس کے ساتھ تھا وہ بات اگر کرتے بھی تو میلینہ کا شہر انہیں نہ چھوڑتا ٹاؤن والے پھر سے ان دونوں کی ریسپیکٹ کرنے لگ گئے تھے یعنی میلینہ اور اس کے ہزبنڈ کی اور جو جو ان کی فیور میں بولتا تھا پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رونیٹو ملینہ سے آخری بار ملتا ہے ملینہ کے ہاتھ سے کچھ چیزیں نیچے گر جاتی ہیں تو رونیٹو اسے اٹھا کر دیتا ہے وہ ملینہ سے کہتا ہے کہ وہ دعا کرے گا کہ آپ کی آنے والی زندگی بہت اچھی گزرے اور وہ دونوں اپنا اپنا راستہ لے لیتے ہیں پھر اینڈ پہ رونیٹو ہمیں خود سے بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ وقت گزر گیا میرا بہت سی عورتوں پر دل آیا میں نے انہیں پسند بھی کیا وہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ کیا میں انہیں یاد رکھوں گا تو میں نے ہاں کہہ دیا لیکن وہ ایک تھی جسے میں آج تک نہیں بھولا نہ میں وہ بھول سکوں گا اور وہ تھی ملینہ اور اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے انفیکٹ اس مووی میں ہمیں سوسائیٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی جگہ پر ایک اکیلی عورت رہتی ہے تو سوسائیٹی اس کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں بناتی ہے اور یہ نہیں سوچتی کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی اور اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے کسی کے ساتھ اتنی باتیں مت کرو کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے Thank you for watching